اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ولیوں کے تبرکات رسول پاک ہمارے نبی سے زیادہ ویلیویبل ہیں یہ ایسا کیوں ہے اچھا سوال اٹھا ہے اثر بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت عامہ ہے پوری عالم کے لئے عام نبوت ہے ان کی عالمگیر نبوت ہے تو فیض بھی عام ہوگا اور کسی ولی کی ولایت خاصہ ہے اس کے خاص اس کے لئے اس کے خاص مریدین متفسدین تک جب اس کی رسائی تو ظاہر ہے کہ وہاں پا بندی ہوں گی جو چیز عام ہے اور پھر اس کے عام ہونے سے اس کی احمد گرتی نہیں بلکہ احمد بنتی ہے کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز جتنی احم ہوتی اس کو اتنا عام کر دیتے ہیں اب ہوا جو ہے ہوا انسان کی زندگی لیے کتنا احم ہے ہوا کو کتنا عام کر دی اللہ نے موسمیں ملتی ہے کوئی پیسے نہیں ہے آلاتے ہوا بکھتے ہیں کہ اس کے آلاتے ہوا بکھتے ہیں لیکن خود ہوا کی کوئی قیمت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی عام امت کو اجازت استفادہ کرنے کی اس کا مطلب نبی کے تبرکات سب سے زیادہ اہم ہے تب ہی اللہ نے اس کو عموم رکھا ہے کیونکہ آپ کی نبوت عام ہے یہی وجہ ہے باقی سارے نبیوں کے نبوتیں خاص خاص ہیں خاص خطے تھا کہیں خاص لوگوں تھا کہیں خاص قوم تھا کہیں لیکن نبی نبو پوری دنیا کے اندر آم ہے اس سے تو روایت میں آتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک تاتاری ایک تاتاری خاتون آئی دعا لینے کے لیے آپ فرمایا کہ تاتاری خاتون اڑ جا ہوں اس سے یہاں سے اڑ جا میرے فیض میں تیرے لے کوئی حصہ نہیں میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو کٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں تو اڑ جا ان کے دعا بھی نہیں کی کیونکہ ان کو پابند ہے کہ آپ کی یہ کریٹیریہ ہے آپ کا فیض بنی اسرائیل میں چلے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قافت لنناس وہ آپ لنناس فرمایا ہے للمسلمین نہیں فرمایا پوری انسانیت کے لیے آپ نبی بن کے آئے لیتا آپ کے تبرکات کی بہتر بھی عمومیت ہی ہوگی اور ولی کی ولایت جو تو وہ خاص ہے ولایت خاصہ ہوتی ہے اب ولایت خاصہ ہے مطلب ہے ایک ولی اور اس کے مریدین پانسو ہزار مرید ہیں تو اب اس کا فیض ان کے ساتھ متعلق ہے اور انہی کے بارے میں اس سے پوچھو گی کل جوہاں جے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فرمایا کہ تم میں ہر ایک چروایا ہے اور وہ اس سے کل اپنے اس کی مویشوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو فرمایا کہ پیر سے بھی اپنے مریدوں کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا کہ آپ کی یہ ایک ہزار یہ دو ہزار مرید تھے ان کی اس لائے شاہد آپ نے کیا کی ان کا کتنا آپ نے تذکیہ کیا ان کی آپ نے کتنا جو ہے وہ اخلاق کا خیال رکھا تو آخر میں پیر سے بھی پوچھ ہوتی ہے اسے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض پیروں کو جو شوق ہوتا ہے مرید بڑھ جائیں کہا کہ یہ سے زیادہ اس بات کو سوچو کہ یہ کندے پہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں اس کی اصلاح اور ارشاد کی اگر وہ اصلاح اور ارشاد آپ نے نہ کیا یا وقت نہ دیا تو آخر میں آپ سے پوچھ ہو جائے گی کہ یہ تو آپ کا ریور تھا آپ نے اس کے لئے کیا کیا آپ اس کے نگبان تھے تو مالو ہوا کہ ولی جو ہے وہ خود محدود ہے لہذا اس کا استفادہ بھی محدود ہے لہذا محدود لوگوں کو کہا جائے آپ آئیے آپ یا آپ نہیں یا آپ آئیے آپ نہیں آپ مرید ہے نہیں آپ آئیے جی آپ مرید نہیں آپ ایک بات ہے بالکل کامن سینس ہے اس لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی کے تبرکات نبی سے بڑھ گا ہے میں نے بتا ہے نبی تو کافت الناس ہیں لہذا ان کے تبرکات کا فیض چونکہ عام ہیں لہذا اجازت بھی عام ہیں اور دوسروں کے جو مخصوص ہے لہذا ان کی اجازت بھی مخصوص ہے بہت خوبی تینکیو فور کلیریفیکیشن مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ان کو استفادہ ہوئے ہوگا